ہم سینی رمزِ ولایت بیان فرما رہے تھے عجیب طرزِ عمل سے شادی عجیب طرزِ عمل سے شادی جنابِ قاسم کی ہو رہی ہے عجیب طرزِ عمل سے شادی جنابِ قاسم کی ہو رہی ہے بارات پہ ہے کذا کا سایا تلہم جنازے سالوات سالس سالوات سالس پششتروں کا آوازِ بلد صلوات نارائی ترمید نارائی رسالت نارائی ہینری آمان رو حسین کی ساتھیں آوازِ بلد صلوات نارائی ترمید ترمید صلوات ان چودان کوشش کرو آوازِ بلد صلوات سلاما 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 زندہ وسلام درو کوشش ہے لما بلما بہا حسیعتِ دالبیل عبادت درنگے شوار ہوئے بہت اچھا کیبلا شایدہ موضوع ہوئی اور ایسی موضوع ہونا چاہی دے لوگوں کو پتہ لگے حق کیا ہے باطل کیا ہے کیونکہ رسول تو بات اسی چیزتے جگڑے جو مسجد نبی بھری ہوئی آئی یمن دا وفت آگیا رسول تو بات مسجد نبی بھری ہوئی یمن دا وفت آگیا انہاں کے توانے چکیڑ آئے جس تا پیغمبر غدیر تے ہاتھ نبی بات سمجھنیے توانے چکیڑ آئے جس تا پیغمبر غدیر تے رسول ہاتھ نبی مولا فرمی دیر میں ہوں میں یہاں بات سمجھنیے ہوں میں یہاں جس تا پیغمبر ہاتھ نبی کوہ دن کوئی گواہ میری بات دیکھ گہرائی ہوں دیے وقتی دور تو مانے دنی پتہ لگتا جو کئی پڑتا بھی یمن چوہ گیا وفت تے پوچھتا بھی او کون ہے جس تا رسول ہاتھ نبی فرمایا میں او بیادن کوئی گواہ بھری مسجدی چکو ہیت تیری گواہی چھدے وی اسی ملنے سے بات پڑی کر گیا بھری مسجدی چکو ہیت تیری گواہی چھدے وی ملنے سے سرکار انسانیوں نے چہرے ٹھٹھے حضرت دن نگاہ روکی زید بن ارکم دے حضرت دن نگاہ روکی زید بن ارکم دو ہے زید بن قبیلہ بن تمیم اللہ زید بن ارکم دے ایک زید بن ارکم شام بھی چاہیے جس حسین دی گواہی دیتی ہے او قبیلہ بن تمیم اللہ نہیں ایک قبیلہ بن تمیم تا زید بن ارکم رسول دے جا نشیدی نگاہ انہوں کوئی زید بن ارکم علی پر فرمیتے ہیں اے زید بن ارکم اٹھو میری گوائی توم تاس توم غدیرت ہے وہ کھڑا ہو گیا لوگا دے پاس اشارہ کر کے یا علیہ در جلوکہ علی کھڑی گھر لے پیغمبر دا آخری حاج اسانال رسول پہنچے مقام غدیرتے اسانال رسول ممبر پلانا دا پڑا لیا اسانال پیغمبر ممبر دے گیا اسانال رسول ممبر دے تین سدیا اسوے دے نال اگو رسول تیرا ہاتھ نبیا اے میں لیتا تو سی ساری رات سوچ دے رو کس دا مینہ نے اکڑ سکتے کب آئی پیا دے دے علی فرم اے دن زید بن ارکم کمال ہو گیا پیغمبر دا حاج بھی یادے پیغمبر دا غدیرتے اونا بھی یادے پیغمبر دا ممبر بڑھانا بھی یادے پیغمبر دا ممبر تے وینہ بھی یادے پیغمبر دا وادمن سجنہ بھی یادی یہ کوئو ہاتھ میرا یاد ہوئی اس نے کہا یا علی میں کیے کرا پہلی تبا سون دے بہن تو سوئی یا علی میں کیے کرا میرا کادہ آئی چھوٹا میں سارے ہیں تو پیچھے آئے چھوٹے کادی وجہ میں نہیں ریکھا جو تو اٹھا ہاتھ پیغمبر نبی ہوئے علی فرم اے دن زید بن ارکم گوائی دے نہ دے تیری مرضی قائدات ایچ ایسا کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا جو سورت چڑیا ہوئے دن میں ڈیٹھانا ہوئے بسم اللہ کر رہا ہے 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 یہ سوال سرکارے بات سمجھے بسورت چڑے ہوئے کیونکہ سورت چڑے ہوئے سورت چڑے ہوئے تو آکھے میں ڈیٹھا نہیں اسے کہ یا علی منی ڈیٹھا حضرت فرمائے زائد اجت غلاؤ کے بیادر جس آکھ نال میرا ہاتھ نہ بڑھا قیامت تک اس آکھ نال کجھ نہ بیٹھ سی اندہ ہو کے موئے اندہ ہو کے موئے سرکارے ہنسن باپہ دی جھوڑی پیٹھے ہیں زہد میں نے ارکمند حکم ہے انس بن مالک کوٹ دی بیماری نام ہوئے خوات کا دی محرم دباہ تولے سے میں بڑے بندے چھوڑے ہوں جیوں جیوں موئے میں بڑے تقیب میرا ان سارے اپڑے نہ لہے ہیک گلد ہے اختلاف ہے باقی ساری میں انہوں دی بات مدہ ہیک نہیں مندہ یہ سارے فردن جو رسول اصحابہ دا پلان لائے میں میں یہ میری رہنی مخالفت ہے پھر رمبر فرمایا جیڑے جیڑے پلان میں آتھا او لالو سلمان دلالو مقداد دلالو بوزر دلالو کمبر دلالو سارے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک پلان کیوں لہینا ہے پھر رمبر فرمایا جیڑا فیصلہ پاکے ممبر بھی پاک ہوئے سرکار حسن اللہ اکبر بسم اللہ جیڑا بس ٹھیک رو گئے سرکار حسن بھی باقی تھے سوال کیتے بابا دین کتا تو ہے فرمایا آدم تو دین ہک ہوئے شریعت بدل دی ہے دین نہیں بدل دی ہے آدم تو اچھے بابا جیڑا دین آدم تو ہے اللہ ہون کیوں آکھ ہے جو میرا پسندید دین اسلام ہے اس تو پہلے کیوں نے سا کیا اتر دموں چونکے فرمے دین اسلام اللہ اس وجہ تُم اپسند کی تاہی دے بھی تیرے پیو والی دی ولایت جو آگئی ہے آئے 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 تو اس کو آسان کر رہے ہیں شیخ صدو کتاب لکھی قبال الدین ایمام زمانہ تے کتاب شیخ صدو قبال الدین ایمام زمانہ تے اچھے سائل سوال کی تے چھمیں مولا تے یابن رسول اللہ جنت اور جہنم تے درمیان فاصلہ کی تھی حضرت فرمایا فقط پلے سرہ یعنی جنت اور جہنم تے درمیان جرہ فاصلے وہ فقط پلے سرہ وہ سکر مولا پلے سرات کے آئے فرمایا میرے دادی علی دی بلائے سنو دے گا جن سمجھ آئے میرے دادی علی دی بلائے سائل پوری ادبن کیا دائی یابن رسول اللہ جب اللہ قرآن چاہر نبی نا کیا امانت خیانت نا کی رہے وہ امانت کری یہ جستہ اللہ ایڈا زور دیتا فرمایا میرے دادی علی دی بلائے ہی اللہ خیر العمل ہی اللہ خیر العمل سائل پیدا سب تو پہلی دفقہیں آنکھیں کیوں آنکھیں تھے کتا آنکھیں تھے کتا آنکھیں امان فرمیدن مہرائی دی را چوتھے آسمان تے جبریل پہنچیا نبی کٹھن کرندہ طریقہ کوئی نام با نبی کے میں کٹھے کرندہ جبریل نو اللہ کیا نبی کٹھے کرندہ ہکو طریقہ دوں آکھ ہی اللہ خیر علم توڑ کیا عمل خیر کی طرف سائل آدم علو عمل خیر کی رئی اس دی طرف نبی بھج پہن فرمایا میرے دادی علی دی بلائے حسن بھی سوال کی تے چھ سال دیو مہر چاہیے جناب زہرہ پہ فرمے دے یا علی حسن ویدی انگل نہ سنئے کر دیکھ دیکھ دیکھون ترکل وید سنو نا مذکرہ کے فرمے دن یادگار محمد مذکرہ کے فرمے دن یادگار محمد میرے سامنے وید نہ پڑسی بی بی آدی یا عبر حسن کیوں نہ پڑسی علی فرمے دن وہ گتھ سا بہت زہین مندے ہو علی فرمے دن وہ گتھ سا وہ میرے سامنے وی نہ پڑسی تو میں اس دا امام ہاں بی بی آدی تو سو پوتر تو پہلے پڑھ دے تے پچھ ہوا کے بے بھنیے تے تھوڑی دیر بعد جدہ میری جھولی چواسی دے میں پوتر کو ایک سو بھئی سنا تو سن لے ہوئے علی فتر تو پہلے پڑھ دے تے پچھ ہوا کے بے گئے تھوڑی دیر بعد سنہ امام دی جھولی چوے جے بی بی پوتر تم مونچوں کے فرمے دیں امام دا سفیر بچڑا بی ناد دا امیر بچڑا آج جبریل آئے جی امام سینڈ لفظ دو استعمال امام بھی سینڈ کیوں ہوئے نامہ امام فرمے دائے اسا باہران قائنات تا حجتا فاطمہ اسا باہران تا حجتا امام بھی سینڈ امام سینڈ آیا آئی بی بی ادی گلہ امام پر سینڈ پڑییا بی بی ادی وی دی ہی گلچ سڑا حسن ارادہ کیتا ہے جو وہی سنواتے زبان رک گئی وقت ارادہ کیتا ہے کہ زبان رک گئی یا دا تیسری دا پہ رکیئے حد پہ لکے دا امام میں تیری عزت و عظمت و طہارت نکہ سمجھے دی میری زبانیں امام دی زبانیں امام دی زبان نہ بھول دیئے نہ بھول سکتیئے تا نہ بھولڑا لئے لیکن امام میں حسن دی زبان دا بار بار روپ ویڑا اس گلت میرا دل گوائی دے دا امام کہیں پردش بابا علی دا دی سوچ دے بھئیو بسم اللہ سر چلے سر چلے کتنا ہے حسن آہین پتہ لگ دی چھ سال دا سونا کتنا ہے میں اس بندے نہیں تو ممبر تو لان لگیا امام دیسہ جانا ثابت کرے یوسف برکہ پائے ہوئے کائنات تک پہلا حسن جنمہ برکہ پائے لوگ مسجد دروازے تے بھاج بان دیان جدہ حضو کرسی نہ تچیرے توں نہ کاؤ بھٹے سی اس ویلے حسن دا حسن بھٹ سو یہ حسن دے حسن دی گال یمن اچھ گئی یمن دے دو یہودی شعر آئے انہاں ہیک دو جنہ کیا ہے علی دے پتر دے حسن دے تحریر لکھ سو ساڑی روزی دے ذریعہ بڑھ بے سی تو سا بڑے سوچ پہ گو بندے وارد شاہ دے افسانہ لکھ کے روٹی کھان دے پہنو تا علی دے پتران دے ذکر آئے اسے کہ حسن دے حسن دے تحریر لکھ سو روزی دے ذریعہ بڑھ سو تاریخ حدیدوں میں آگئے مدینے علی کو آگے تیرا پتر بکرن ساہی فرمے دے بیکھاؤں ابو ذر حسن کو بولو چھ سال دہ سر نقاب پاتو ہے اللہ ہی در کم بڑھ اللہ میں فروز ایدر آدھا ہے جدہ حسن چہرے تُو نقاب اٹھا ہے ایک شہر سجد ہے گیا دو جب پکڑ ہے گیا یہ جدہ میں پہلی دفعہ روایت پڑھی میرے تیتراز ہو گیا بھئی ذاکری یہ چاہے اگے ڈاؤ تو چاہے پچھے ڈاؤ اتنا بھی حسن نائی بچے رہے تُو نقاب اٹھیا میں کہا پرشانہ نالی بات کو نہیں قرآن آدھا ہے مستر دیا عورتاں چھو گزریا یوسف قرآن آدھا ہے مستر دیا عورتاں چھو یوسف سیفری بجاتے ہتھ کٹ لے تیرے نہیں سمجھ دے پہ ان سمجھ لے سیفری بجاتے ہتھ کٹ لے میں پجھ دا یوسف ہا کیا محمد دا پسینہ جدہ پسینہ ایڈہ سونا ہے خون کتنا موز بڑھا توسی خبرت اور سمجھ آئیے بھائی بھائی اس پہ لگا بھائی یوسف ہے پسینہ حسن آہے خون ایک سجے ڈہ گیا ایک کھڑے پوش آیا تھا اٹھیا توسا کے وہ حسن لٹھے ہی حسن کہ نہیں جلوا لٹھے حسن کہ کی میں حسن کہ جو میں ساڑے نبی کوتور تڑی تھے کو دور ہے لئے دا آج تاہی نہیں پتا چلیا کس تاہی چڑھوئے تا پاکہ دے جو حسن تاہی یہ ان کے لئے گا مجلسی بھی لکھی ہے وہ سا کے چلے جلوانی ٹھے جلوے نال حسن کتنا سونا وہ سا کے پاس حسن اتنا سونا یہ دے سجے رکھ سار تو سورہ چڑھ دئی یہ دے سجے رکھ سار تو سورہ چڑھ دئی یہ دے خبر رکھ سار تو چند چڑھ دئی اس دے کلم نبک دے زمین دے ساڑ کے دے تاریف کی دئی یہ دے کسے نہیں دے سیا حسن تی سجی جو تی دنا سورہ جائی آئے 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 سونا یہ دے کسے نہیں دے سیا حسن تی سجی جو تی دنا ان اچھے ہوتاں دی نا جن سے نو مزار ٹرن پانڈ اور مولا علی اپنے باغج گوڑی پہ کر دیا ہے نا شمون دا کوئی نہیں اپنا باغ حضرت دا اپنا باغ آئی شمون دا بھی واقعہ ہے وہ انج نہیں جو مولویاں زاکرہ بنائے ہوئے علی کی سے یہودی دے باغج گوڑی نہیں کی تھی مالک دی مزدور تے اطاعت واجبے انجھے رہے پندہ فکرن سمجھائیں ان پتہ لگا میں کیا کی مالک دی مزدور تے اطاعت واجبے معصوم غیر معصوم تی اطاعت ہک لمحوستی بھی کرے تے معصوم نہیں رانگا علی کی سے یہ شمون دا باغج گوڑی نہیں کی تھی یہ باغ شمون دا باغ بھی ہے اتھیں مدینے ہے کوئی عرب کنٹری رانالہ بندہ وہ دو حصیاں چے جنت اور بقیدی اگے ہندہ ہے ادھا ہنجے ادھا ہنجے درمیان چون سڑک بڑھنی ہے یہ شمون دا باغ آئی یہ شمون شیعر آئی خیبر ای اودلیاں خبران پیغمبر نے دینا ہے انہا خیبر ای جکر چھڑیا شمون یہودی میرے آخری بندے تک بات ہے نمی بات ہے پہلی دفعہ مسکین قوم پہ سنو دیئے انہا کڑیا دیئے اپنے باغ چاہ گیا شیعر آئی تاریخہ دیئے ایک دن گزرے آئے مسجد نبی بھی دھگو یہ گو تو حسن کلہ بیٹھے شمون ڈٹا حسن اسے کہا چلو حسن کلہ آج اسنو اس دے بابے دی شان دے دو شیعر سنیں بات دوری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترہی کی گئے ایک یا اس دو شیعر پڑے حسن ساٹھ ہزار دینار اسنو انہاں دیتا ہوں دون شیعر آدھے بدلے او جیدہ انہاں لے کے ٹڑیا جیدہ کول بیٹھو نا کہ مولا کافر آئی یہودی آئی دون شیعر آدھے بدلے ساٹھ ہزار انہاں دے چلی آئے حضرت فرمیدن شکر کرو انہاں لے گیا ہے نائیت میرے پیوہ کے ذکر دی قیمت ہے جنات میرے بابے دے ذکر دی قیمت ہے جنات شکر کرو لے گیا ہے پورے مدینے تھالچل مچ گئے شمون دو شیعر آخر حسن سٹھ ہزار دیتا ہے مدینہ علی برداشت نہ کر سکے انہاں شمون یہودی دے باغنو اگلا چھو انہاں گتے ہیں ان باغنی کیڑی لوڑی یہنہ سٹھ ہزار دون شیعر آدھے بدلے مل دے دے کل بات شیعر پڑھ لگی بڑا دکھ لکا آیا مسجد مولا علی بیٹھے شمون سامنے کھڑو کہتا ہے نہ میں تیری شان پڑھا نہ میرا باغ سڑھ دا جدہ کہ نہ تیری شان پڑھا نہ میرا باغ سڑھ دا حضرت فرمہ دن ہویا کہ اسے کے کل شیعر پڑھے ہے تیرے پتر اعلام دیتا ہے مدینہ علیہ میرا باغ سڑھ چڑھے ہے سارا سڑھ گئے حضرت فرمہ دن حسن ہے تو رہاو کل شمون شمون نال علی اس پاہ گئے چاہے علی دتھا ابو زربی نال ہے علی دتھا ساری گیاں کھڑی گیاں سڑھی گیاں علی فرمایا حسن حسین میں بیلچہ نہ پڑا اسی محمد بان کے پانی نہ پو علی پہلی کھڑی دے موٹیچ گوٹی کی تھی علی دوچی تک نہیں گیا ہے پچھلی دیڑ دو پی لگنے شروع ہو گئے مول کرے ممیس مولے کرے جو جو علی دتھا ہے پچھلے پانی دے دیں اے منظر ابو زربیہ بیتا ہے ابو زربی تکال کی تھی میرے علی شمون یہودی دے سکے اور باگ دے ہرا کر دیتا وہ بہت دالے بندے آکے نہیں ہو وہ مزدوری کر دائی وہ کو انہاں جھال گیا اے بھی بہت دالے دی پتہ رام جنبیہ کہ مزدوری کر دائی حضرت آپ نے باغج پیٹھیں ابواد مقام تے جتھے جناب آمنہ تے حضرت عبداللہ دی قبر علی دی تھی ذاتی دیاستہ آئیں کوئی بندہ متحسکہ اللہ دربے پالی خمس لائے کتاب نہ گزارہ کر دائی ذاتی جاگیرہ آئیں حضرت دی جیدہ واقعہ ہرہ ہوئے آئے ہر جوان لو نہیں پتہ جیدہ مسجد نبیوی جزید گھوڑے بتے بنیوں پچھو علماء کھولو تکا بیدہ غلاف جلایا سا ساڑھے چار آزار مرد عورت بچے مدینہ چونس سے ابواد مقام تے چھے مہینے زین العبدین دے گھرو روٹی کھان دے رہے دادا چھاڑ گیا ہی تو پودرہ خوائداری آئی سمجھائیے کسے گھل گئے اپنے باگے چلی بیٹھائے صدا کر گزری عدم مسافرہ میں کوئی بھوک لگی جن سے کے نو ہے کے حضرت فرمی دیں جیڑا سامنا کھانا ہے وہ میرہ ہے وہ جوندہ ہے تو کھا دے سکتا تیرے مزاج میں سمجھ گیا من پچھلا پہلے دروازہ حسن دے دسترقان جو کھانے ہی من کھانے حسن دے دسترقان تھی آگے کھانے لگے کھاندہ پہ آئی تو جناب حسن آگے جیڑا مولا آئی تھی دیا تو لکو مٹھائے کی حضرت فرمی دیں ڈر نہیں وہ سکتا کہ میں تے درہا کوئی نہ میں تے درہی کوئی حضرت فرمی دیں اگر کس سے باس تے لائے لیں نہیں تے لائے لیں وہ سکتا کہ لما تاں بیرنال کوئی ہو گئے تو حضرت فرمی دیں لکو ماں کیوں ڈھائے کی وہ سکتا کہ میں کھاندہ پیاس جیڑا تم آیا میں سمجھ نہیں بھی ہوں گی جیڑے بلے تومن باغج میں لے آئیں اُتھے تُو ضعیف آئیں یہ تھے جوان کے لے ہو گیا جن سے کہنا اسے حسن فرمایا ہے جہاں دنیا میں تنطلاق دیتی یہ میں بیوہ کیا ہی طلاق انہیں پتر رکھیں حسن صرف دسیاں پہ جیڑی شاہ پیوہ چھوڑے وہ پتر تے حرام ہیں وہ اور پن دن پہ پیوہ چھڑ دے گئے تو پتر رکھ لے گئے انہیں دسیاں جیڑی شاہ پیوہ چھوڑے پتر تے حرام ہیں حسن دی اگل شام گئی اسے کہ حسن آئے کیا ایسا دنیا کو بسند نہیں کر دو وہاں کہا وہاں کہا بڑے در بارش کھلا ہی رجورات عدد بندو بس کرو حسن پڑو ہاتھ لباؤ اگوہ ساکھ سائے میں توڑے فرمان کی تھے تیب تتہر توریائے نجس محول جو سائیں تھے بیرادہ پہلا قدم آئی جی میں لوگ کرسی ہیں تھے بیٹھے ہیں نہ کسے سلام کی تھے نہ کسے کرسی رہی تھی میرے مولا دربار دیکھ عدج کھڑ گئے این ممبرہ لے پاس اشارہ کر کے فرمے دے اوئے بازائرہ سفیان دا پتر سوچ لو سوچ لو فرمارے نوپا ظاہرہ تو سفیان دا پتر یہ حق دا امام توں میں یا میں جیدہ حسن آکین توں یا میں عمبر کھڑا ہوگئے عمبر اشارہ کر کے دا حسن ایک کل تیری بابی علی بھی اکھیل میں حق دا امام آپ پیو دا انجام بھل گئے مفتی چاہفر سے نیجر بلاگج لگے پیو دا انجام بھل گئے حسن اشارہ کر کے فرمے دے ایک کموت ہے جنہیں جنہیں چھے پندے لڑ دے رہے ہیں تُو میرا پوتر ہے بسم اللہ بسم اللہ دل سے دل سے دل کی معافت ہونا چاہیے دلی سارے بندگی میں بند ہونا چاہیے مرنہ مشکل نہیں چاہت بہت اچھا بہت اچھا صحیح فرمائے دیں تم ہوتے جملہ سمجھنا ہے جملہ وچھ لوگ تم ہوتے نے جیدے جمعنے تھے چھے بندے لڑے آئے مفتی چابر صحیح پڑھ لینا ایک آدھا ہی میرا ہے ایک آدھا ہی میرا ہے وہ صحیح کہا نہیں حسن میں آس تا فتر ہوں صحیح فرمائے دیں آس تے تا اولاد ہی کوئی نہیں بات کو اٹھے بس تے بلکل زیرو میٹر ہے بلکل زیرو میٹر ہے صحیح فرمائے آس تی تا اولاد ہی کوئی نہیں حسن پورے دربار جو پچھلائے میں آس تا فتر ہوں صحیح فرمائے میں دربار کو لکھو پچھا ہوں قرآن پہ آدھا ہے آس تی اولاد کوئی نہیں میں پیدا پاتھ نہیں ہے حسن پوران کیڑی جگہ آدھا پہا جو آس تی اولاد کوئی نہیں کدھا قرآن آکے آس تی اولاد کوئی نہیں صحیح فرمائے تینکہ سے نہیں دلسیا جس میرے نانے محمد رو نعیہ کہ آفتار ہوئی آس تا آئی تو اللہ نعیہ کہ محمد تونہ گھبرا تیرا تشمن بھی اولاد راسی جس پیغمبر میں آکے آئی آبتار وہ آس بنوائل آئی اللہ اتو آکے آئی اِنَّا آتَيْنَا بَدْتَرَ دُشْمَن بھی اولاد راسی حضرت فرمائے جیدہ اللہ بھی اولاد پیاد ہے تُو کمی آگ سکتے ہیں اس نے کہا نہیں حسن سرکار پر میں سون جیدہ تون جمعیں آئے چھے بندے لڑے دے پیان مکہ دے بار تیرا گھار آئی تیرے گھار دیکھ لو آس بنوائل بکریاں لے کے گزریا تیری شکل آس ڈال مل گئی آس بنو پتر دی لوڑ آئی تین پیو دی لوڑ آئی اس دن تو آس بنوائل ہو گیا جیدہ حسن نے کھل کی دینا اس دن تو آس بنوائل ہو گیا حاکم اشارہ کر کے تھا آبا آبا بحث نہ کری بحث نہ کری مزرکہ کیوں مزرکہ پتا نہیں ہو سکتا ہے انہیں میری لامانہ ہاتھی آئے چھوکا جوا دی چھیک آ دی ادھنے نبداللہ نامی کھڑا ہوگے عبداللہ اس دنہ عبداللہ پیو دنہ لکھا کوئی نہیں چھوکا بھی ادھرہا کوئی نہیں چھوکا عبداللہ عبداللہ کڑا ہو گیا اس نے کہا حسن ہے تو سچ جو آپ ہو وہ سچ ہونڈے سارے انجوا دفع ہیں تیرا پیو پونی تیرا پیو پونی توڑی ہر کال سچ ہے پہلی دفعہ حسن مصورا کے فرمے دیتے ہیں شرم نہیں نہیں آئی عورتوں کے مردہ چاہ گئی عبداللہ حضرت فرمائے شرم نہیں آئی حسن نہیں آکے جو عورت بن جا فرمایا عورت ہو کے اج نہیں آکے بن جا فرمایا عورت ہو کے اج نہیں اشارہ ہی کیتا ہے چلو اسنو آسان کر لینا ہے قرآن آدھے مصر دا قید خانہ یوسف قیدی القرآن سورہ یوسف مصر دا قید خانہ یوسف قیدی یوسف کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہو گیا قرآن آدھے آدھا یوسف کو خواب دیئے اللہ دست نہیں فرمایا بڑی گیا اسے کہ رات میں خواب دٹھے روٹی ہیں دا تشت پیڑے سر دے القرآن اسنو کہا تے چیلا پہ کھان دے تابیر دا سرکارہ یوسف فرما دے نصبہ دو رہائے رہائے تو بات تو قتلے قتل تو بات تے ریلاش دے تکڑے کہا تے چیلا خاصے ہز کیا دا ایڈا ویڈا جو یوسف ادا کیوں اوز ہے کہ میں خوابائی کوئی نہیں یوسف ادا آیا یا نہیں آیا ہون ہی نہیں ہو سی جب میں آب سوریا کیونکہ معصوم پیاد آئی حسن پہ فرما دے شرم نہیں آئی عورتو کہ مردان چاہ گئیں جدہ عورتو پڑھیں گے نا تحاکے مالے ہون حسن کو کرسی دے جلدی کر صفائیہ دے تو تو کر دیڑی نہیں اسے کہ جو پر جلالے چاہی مدر ساریاں اور دوانہ بڑھا چھوٹی جلالے چھوٹی مدر ساریاں عورتیں دے بڑھاوے اٹھیا دے دوری ہے بشم اللہ اٹھیا دوری ہے جلالے چھوٹی ہے تو میرے مالا فرما دے اٹھیا آئی چھوٹی ہے جلالے چھوٹی ہے تو مالا فرما دے یو بناتا لے کا اوہ کسا دے ازاد کردہ غلامہ دیا اولاد آتوان کسے نہیں دے سیا محمد فضر چاہوے مشرق انہوں مغرب بڑھا دے مغرب بڑھا دے میری گال یاد رکھا ہے میں حسن پہ آدھا جب میرے پیودی ولایت انکار کرے اس دی پیشانی تے لکھی اسی حرامی ہے سرکارہ کیا جیڑا بندہ میرے بھا میں دی فیلائیت انکار کرے اس دی پیشانی تے لکھی اسی حرامی ہے پری مجلس جو بندہ اسے پھر حسن ایک ہی نہیں ہو سکتا جیڑا تیرے پیون نامنے انہی پیشانی تک کمیں لکھی ہو سی حسن فرمایا انہیں لکھی ہو سی جو میں تو اٹھ کے بول پیائیں جابر ابن عبداللہ انساری دروائیت ہے جابر ابن عبداللہ انساری دروائیت ہے کتاب دنائز کا تذکرہ تولہ اتہار شیخ مفید اللہ رحمہ دے لکھی ہوئی ہے سن پنجھتر چھتر میں جو ستا ترجمہ لاہور جامعہ میں جو سف درباز نجوی کی تاہی عربی تو اردو آئی اس دے پہلے سب کے تراوی ہے جابر ابن عبداللہ انساری جابر دروائیت ہے جابر اصحابہ نادہ اپنے اپنے پتران علی دی محبت تے قائل کرو جس دا پتر علی نمنے اس دی ماں کو لو پچھوکے کی تاہی کیونکہ ہر بندے دے مقدر چلی دی عبامت نہیں ہونہاں کے مادہ چاہ ہیرے تا دے اس ہیرے دے تا حسنا دا میری جوتی نا رکھ چاہی کیا شان ہے علی درو چلی دا اے میری جت جوتی نہیں پی اتھرا ہاں کے میں دا محفل ختم کرو ختم ہو سی تا اپنے چیسی جہاں دا چیسی تا تجزی بے بنیا اسہ کرنی گا نہیں اے محفلہ جی سوچتا پی آئی دروازہ دربار تو آوازہ یا السلام علیکہ ابن رسول اللہ امام چوپنے میں در حضر خدا فرمائے تو کہوں نے جی میں موچی ہیں تا کدہ بتا ہے جی جوتی سیتی ہوئی کدھی جی تو ہاڈی جی جی میں جوتی سیتی بتا ہوں کس تھی ہے یہ تو ہاڈی ہے سیتی کی میں جی ایک ایک پیمت اللہ آیا دو روکت نماز پاڑے کہ سوچیں دا لیا حلی دے بڑے بچڑے دے سندہ پتہ لگا شام بچ آئے تو سیتی آگئے حضرت فرمائے دے دیا اتھراک اس رکھی تو حسن پیر پایا پوری ہے جیتا پوری آئی اوہ موچی آئی حس پی حضرت فرمائے حسیہ کیوں موسیقا کہ مولا میرا تجربہ ڈیٹھے مولا میرا تجربہ ڈیٹھے حالا کہ میں توڑے پہر دا ناپ نہیں لیا میں تجربہ ایتے سیتی یہ تو میرا تجربہ کو تو ان پوری آئی ہے مسکر آکے فرمے دیں تیرا تجربہ نہیں آل محمد کم آل مولا کی میں فرمایا میں جوتی پائی ہے ہم مولا پائی ہے اے حضرت فرمائے دیں تجربہ میں لہا چھٹی ہے اسے کیا مولا لہا چھٹی ہے ساہی فرمائے دیں تیری زندگی پہ لہا چھٹی ہے میری لکھتی و جوتی وانی گھر راک جدا میرا پتر مادی آوے نا میری لکھتی و جوتی وانی مادی رکوامی جو پوری نہ آئی تس چودہ ہکا جائے کوئی نا بسم اللہ حضرت فرمائے دیں تیرا تجربہ نہیں آل محمد دا کمال اچھا دا مولا تو ہڑے کمال سی تو انتے ہوئی اتنا آئے نا دیا نا سید یہ وقت میں نے دیا اچھا حضرت فرمائے دن جوتی راک چا اے ہی رجب راچا شامیہ کیا وائے کریم بنے کریم فرمایا چاہاں ہے موچی چاہاں کے تریا پنجمے قدم تکیہ دردت فرمائے در موچی جی علیہ اورہ کدھا چلے ہیں جی گھر کیوں جی ترسدے یہ اتنا چھڑی ہے جھلے آجے اپنی جاگیری چون مہتن کا شدید تھی ہے بسم اللہ کرم ارشان اپنی جاگیری چون مہتن کا شدید تھی سنی فرمائے دن ایک بری سلام باتا جڑو سلام انہیں واقعہ وہ سلام باتا اسلام علیکہ ابن رسول اللہ حضرت فرمائے دیں چل جتی دے بدلے ہیرے جاگرہ یہاں بھرے دربار اچھ میرے تھی میری جاگت سلام آکے اپنی جنتی رسید لکھ دینا مہتن ہونے جنتی رسید لکھ دینا جس بھرے دربارے جنتی رسید لکھ دیتی ہے کہ جنے 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 جنتی رسید لکھ دینا رسید لکھ دینا چھتے ہیں جنابِ قاسم بارو پائن ستمنجہ ہجری کربلا دے واقع دو چار سال پہلے بارو جنابِ قاسم ہے چاچی عباس دے سامنے حد بان کہتے چاچا میں آئی تیری کچھ نہیں منگیا میں جنگ سکھا عباس مونچوں کہتے کیوں آنا میں جنگ سکھا دے چاچی عباس آر اچ پیو دے قاتل وے کھان کیا بات ہے کیا بات ہے تو میں بابے دی کبرتے بانیا کہا جدہ تیرے جنادہیں تیر لگیا میں لڑنا آئے سکتا کنجر نہ چلے ہو سی جنا کربلا دی دھرتی تلت ہو سی قائداتیں جن کس سے دی امامہ نے جو میں کربلا آلی امامہ رباب لیلہ کو آدی بیئے پہلے میرا ہوئی سی لیلہ رباب کو آدی بیئے میرا ہوئی سی جنابِ زینب آدی بھر جائی تو سو نوہ چھوک کرو پہلے میرا ہوئی سی کتنے دن ہی حسن دی بیوہ کو رہی آدی لیلہ نہ تیرہ ویسی زینب نہ تو ہڑا ویسی تنہ رباب تیرہ ویسی سارے ہڑے پہلے میرا قاسم ویسی کیونکہ تو ہڑے تھے میرے پتر جفر کے تو ہڑے پتران تھے میرے پتر جفر کے بی بی زینب آدی بیڑا فر کے رو کہ دیئے تو ہڑے ورسہ آلے میرا بے ورسہ یہ جو بلے کہیں سنے حسین جہتا سنے سنا تا دل تے خنجر چلیا رنہ مجلومے پر بھو بلا پھر ذرہ ویسی زینب دا موٹ آلہ کیا دیئے خیامت آگلی یہ براہ وکرہ بیٹھا رو جوانو بھی علی دیو تھا اٹھوئی یہ جہتا روندہ بیٹھا براہ دا چیرہ بے کہ دیئے جہ وطنی آدھا ہی تو میں تیرے نال چھا لیا جو میں تیرا نانا ہی نے میرا نانا جو میں تیری یمہا ہی نے میری یمہا جو میں تیرا بابا ہی نے میرا بابا حسینہ دا اس گل نونا پر رو دا اے میرے کول ہے خوشک میندی میرے بدری یہ دی ہے شادہ شادی میں سوچے دا بیاں میندی گولنی ہوئے تھے پانی چاہی دائے آج تری جھا دیئے سنا پانی کولی کیوں میں گول ہوں بی بی آدھ یہ بدریہ بھی میرے گول بھی میں لے سا میری سینو خوشک میندی اللہ جام چاہے پتن زاکری سونتے پہ جو کے آدھا پہ خوشک جام چاہے آپ نے خائمے چوانچ کے مٹی طبعہ کیا دیئے اکھیوں منت کرے نیا آج واسکو میرے یتیم بدریہ دی میں دیئے جملے کہیں سنیں جناب کل سون دور و حقل مار کیا دیئے رباک لاغ گئے کلی پہ کے رازی کروں میں یہ دا بی بی میں دیئے تیاری کر دی پہ یہ وہ دا ماں کاسم دی پوتر دا سار جولی چرا کیا دی بیٹھی ہے کل تیری لاش بے کھاں بھائی بھائی ادھا ماں ہر ماں پوتر دا چیرہ ویکسی تو گلے دی را سے نہ میرا چیرہ نظر آس کیا نہ میرے دکڑے ہتھی آس نہیں ایک کوئی ایسا جملہ ہی ماں انتظار کر دی رہی ہے نو دفعے چانچے پھول گئے تو شبیرہ کیا جاؤ ماں دا دا دبی بی آنیا جیدہ بدے آدھا ماں سمجھ نہیں آئی چاچا اجازت نہیں دیندہ تو سا ناراض تھی دے بی بی آدھی آمائے لے دیا ماں حسین دی راضی آمائے بین کروں آمائے لے دیا تمہیں ماں بوتر نورج حسین دے اب آس کرسی تو بیٹھے آئے حسین دی نے کہا بھائی ہے رو کے آدھا راضی کرسی لائے آمائے بھر جائی پہ بھائی بھائی آمائے بھر جائی پہ بی بی آدھی نا حسین میرے کرسیوں تے پاندے موسم ترک گئے میں بچڑے دی اجازت لے نایا جدا اجازت نہ آیا صاحبِ قلب آدھے ترہی دفع شبیر اٹھئے ترہی دفع بھائی کیا دے این اجازت دے وہاں تے دی دا وہاں باندھوتا ہے اس نال میرے دو دروازے باندھانے ہیک میرے حسین دی دی شانی دوجہ ملی کبرہ دا دروازہ بی بی و حسن علد تحریر نامہ لیتے شبیر دی لگا بھائیے نا اکھتِ عطلہ کہتا اباس کا رس تیاری میں راضی جوانو غازی او لباس پائے جڑا حسند آئی ابا حسندی کبا حسندی سب کچھ حسند پیر آئی نا حسند تیرہ سال پول عمرائی علامہ نکے نا دے جڑا گھوڑے دی زیت تبیٹھے تو بات حسند نظر آئی جڑا حسند نظر آئی تو ہونہ پاس کہتا توڑ گھوڑا دے کاسم چاہیے رہوار دیواغ اجے حسند دے کتر کا گھوڑا روجے قدم دنائی گیا یہ کنڈ پیچھو آئیے کاسم ایک ویری والا جدہ کاسم مڑکے دیتھائے جناب زینب دی چادر لگتی او یہ بی بیا دیئے میں نا حسن علی شکل چمائی ہوائی واہ بھائی واہ و جوانو جڑے ویلے بی بیا کیا ایک حسند گھوڑے دیواغ والا یہ دی علی دی مونچو میں کیا دیئے اینپیا لگتا ہے جو میں جناب زینب چون پہ میں تیر کٹ دی آئے پھوپی مونچو میں آئے جوانو جو جوار رہوار دیواغ چھائیے اجے کاسم دھ گھوڑا پج میں قدم دنائی گیا یہ وقت بین آئے آئے اوہ یا یا تیوہی جڑے پہلے ملے آنی اوہ اولاد آلے آئے میں تیری خالی جھولی علی پھوپی کلزوم آئے بی بیا دیئے ایک ویری والا تومین ماں سدھا رہے میں تیر بچنا سدھے در آدھا ہے کاسم آدھا ہے اممہ جو میں اکبر ڈھوما ہوا دھ پتر آئے انہیں موی دھوما ہوا دھ پتر آئے جڑا میں میدان چو ایسا میں اکس لوگوں میں علی دی چھوٹی دی کلزوم دا بخرا بچ بی بیا دیئے چھکاو بڑا روسے چھکیاو یا جنابے کاسم کلزوم پیشانی چمیئے وقت کاسم دا گھوڑا ٹڑی آئے اجے ستویں قدم تے کاسم دا گھوڑا نائی کیا جا پیچھوں اکل آئے ایک ویری روک جدہ کاسم مڑک ڈٹھائے او جوانو غازی دی بھائین چار پتر نال لائے بی بیا دیئے دو میرے کوفے مارے گئے توم لہیا میں اپنے چپے جیدیاں حسندہ دروالا بادنکار سیدہ دا نیمہ میں کوئی جازت چڑے ہوا ہے بی بی اے سارا کر کیا دیئے میں رازیاں وقت کاسم گھوڑے دیواغ چاہیے یار میں قدم تے گھوڑا نہیں گیا یا وین آئے کاسم نکے بھی تبرا ہوں دے ربابہ اسگر نو حتھاتے چاہیے ہوئے جڑے بلے اسگر دے قریب آئے کاسم جلدی نال اسگر نو حانہ لائے موچوں مکیادہ جدہ مدینے ونجے میرے پیوں غریب دی کبرتے لگا ونجے میرے باپے نا کے بچڑا پیادایا میرے آخری سلام موچوں میں اسگر دار باب بچڑا لیائے وقت کاسم رہوار دیواغ شاہیے علامہ شہر ایشو بھلا دے ستاروے قدم تے کاسم دا گھوڑا گیا ہے کوئی ڈتار تو بھرا ویڈایا ہے حسن دے بچڑے لگوڑے دیواغا بھول گئی ہے اولے اولے آواز ہے یہ رک جا میں سکینہ دے لگانا بڑھڑا ہے بی بی یادی ہے آج کوئی سبھران لے آوے یا کبرا دی چھا دی آئی بی بی یادی ہے نامیں دی لائی مہا ہوسین دی را دی بی سمیں لکھ رہا بی سمیں لکھ رہا بی بی یادی ہے بی بی یادی ہے بھائی یا دے اربدہ کانونے جیس گانہ پایا ہوئے اولے قتل نہیں کرے دے جڑے والے کاسم دورن لگائے محمد باکر گھوڑے دیواغ ناپ گیا دے بڑپیو غریم سدے دا بی یادی ہے جڑے والے کاسم لتھائے سجاد کاسم دا ہاتھ ناوکے اُتھا لائے گیا ہے جتے بھائیڑ ببرا پیٹھی آئی سیدہ دے توجہ گ لڑ دے میں بھائیڑ گیڑ پاسے لائے جوا سیدہ دے کیڑا پھرائے جدی بھائیڑ دا تروازہ باندوں دا پیوے بی را چوک کار ونجے حسین آدھائیل ونجد دے تین جو نہیں پیا بچ دا کاسم گھوڑے دیوالا باک شاہیے دروازہ تائیں دویں چاچے نال ٹرد یائیل شبیر کھاڑ گیا ہے غازی ٹپیتے چاڑ کیا دا حسین حوان حکم دیوی میں مچڑے نال گلہ کرنی آئے جوان و پدر آزار پلماس کٹھا گھوڑا لے کر دوریا ہے غازی حقل مار کیا دا و دا لال ذرا سجی اور رکا پر دا زور دے اگر لجے پاسوں دشمن والے آئے غازی آدھا ذرا کھوڑ دیوالا امبار ابن سعاد پچھو دینے دا ماریا ہے غازی دا امام مٹھائے گیا ہے حسین دے قدماتی آدلا کیا دا پیا ماریندہ ہے مہا حسین دیرازی مہا حسین دیرازی میرا بطریہ کلاپیا ماریندہ ہے مہتا حسنہ کے عباس تو ہی چھیندہ ہے شبیرہ دے تُو رکھو آج میں بطریہ نعاپ وانڈ لینہ ہے او ماتمیو جڑا حسین پہنچیا ہے اوپے دے گھوڑے لمے دا پائے بھج دے آئے شبیرہ رو رو کیا دے میڑے نال بول میری آنکھیاں دی بینائی موک گئیے اتنے تائیں کھوڑیاں دے سمتلو لاش دے ٹکڑے اوچھنے شروع ہوئے شبیرہ چادر چاوی چھائیے یہ جن چنیاں جنے مالی کھول چن دائے جے چنڈا پی آئی یا اپ جوان دی آواز آئیے آہ میرے یتیم تے رہ لیئے او جوانوں لوگ آدین جو شبیرہیں جے چاہیے سیزادہ اتنی تلاشی کوئی نائی ہے نہاں نال چلائیے پیچھو زہر دوین آیا ہے گانے اللہ ہاتھ بھی لائی وال اوڑ شبیر سوچی آئے اگری دیمائی اللاج دے ٹکڑے ڈٹھے تا مار ویسی شبیر دروازے ترا کیا دے بیبیاں کا سم پر نہیں گیا ہے اوہ ماں کا سندھی بھجیے لاش تا نظر نہیں آئی آدھی حسین میرے بچڑے نتفن کا رایا شبیر رو رو کیا دہچے نتفن دیکھا پل لاش اوڑی آئے ایا کا سمیں ہے تیڑا گھنے آیا باقی بڑھ گئی خاک شفائے سیدہ دے کل لاش دے میں نو آدھ مل یہی باؤں کڑیاں ویچے سہرائے ایڈا شبیر ویر سنے آئے پچھو آواز یہ حسین ہٹو آل کبرا لاش دے اوڑا چاہ دیئے جوانوں مسلم دیاں تھی یا میں کھچا ہی ہوئیے آدھیا ودھیا رات پر نکل گیا ہے اصر آدھیا ودھیا آئے رب اکبار دی کا سمیں اللہ جڑے ماں سران دیا لے پانسے آئیے یا پوان دیا لے پانسے آئیے انہیں ماں گھڑڑی کھوڑ لی شروع کی تھی یا جوانوں غریب دا جنازہ ہی تیار رکھائے جڑے والے گھڑڑی کھوڑی یہ ایک دکڑا چاہے زمین حلیے شبیر آدھ بھر جائی کے پھئی کر رہی دی رو رو کیا دیئے پیٹھی برے بگولیں لے او جنازہ آئیو بچنے دے مو پکر دچم دی ہاں وے او بار نہیں لگ دے ماتمِ حسین ماتمِ حسین ماتم 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 موسیقی 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین